پہلی حدیث ہے مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍ حُسْنِ السَّوْدِ اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کے لیے ویسے کان نہیں لگاتا جیسے کہ اس نبی کی آواز کے لیے کان لگاتا ہے جس کی آواز اچھی ہے اور وہ اس میں قرآن پڑھتے ہیں سبحان اللہ پہلی چیز یہ عقیدے کا مسئلہ ہے پہلی چیز اللہ تعالی سنتا ہے اس کی شان کے مطابق پہلی چیز یہ ذہن میں رکھ لیں اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق سنتا ہے اس کی قیفیت ہمیں نئی معلوم ہے ذہن میں پہلے سے بٹھا لیں اسے اچھے انداز میں اس کی شان کیسی ہے ویسے دوسری جو فضیلت بیان کی جاتی ہے اللہ تعالی کسی چیز کو اگر سنتا ہے تو وہ قرآن مجید ہے اور اچھی آواز سے پڑھا جانے والا قرآن مجید اور ذرا زور سے پڑھا جانے والا قرآن مجید اچھی آواز ہو قرآن مجید پڑھتے وقت ذرا جہرن پڑھا جائے جس کو ابھی میں نے جو نماز پڑھائی جہری نماز اثر کی نماز سرری نماز زہر کی نماز سرری نماز جہری اور سرری یہی جہری کا لفظ بخوری مسلم کے حدیث میں استعمال ہوا ہے یجہرو بھی نبی قرآن بھی پڑھتے ہیں اور ذرا جہری بھی پڑھتے ہیں زور سے پڑھتے ہیں یہ پہلی حدیث ہے ذہن میں بٹھا لیجئے اللہ تعالی ہمیں اچھا قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے دوسری حدیث ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ابو موسیٰ سے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لَقَدْ اُوْتِتَ مِزْمَارًا مِمَّزَامِيرِ عَلِي دَعُود دعود علیہ السلام کو جو اللہ نے حسن دیا تھا آواز میں اتنی اچھی آواز ان کی آواز بزاتے خود ایک موجیزہ ہے آواز خود جب دعود علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے ان کے ساتھ ساتھ ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر بہت ساری چیزیں تسبیح بیان کرتی تھی جانتے ہیں کیا کیا چیزیں بیان کرتی تھی پرندے جی دوسرا پہاڑ اللہ جزائے خیر دے پہاڑ پرند بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے بڑی پیاری آواز اللہ نے دعود علیہ السلام کو عطا فرمائی آواز میں ایک موجیزہ ہے ان کا اور ہاتھیں ہاتھ اللہ نے جو ان کے بنائے سبحان اللہ جو لوہا ہوتا ہے ان کے لئے نرم تھا وہ سبحان اللہ اپنے ہاتھوں سے ذرہ بنا لیتے تھے وہ جیسے آدمی لوہے کو گرم کر کے پھر اسے کوٹ کے چیزیں بناتا ہے ان کو ضرورت نہیں تھی دعود علیہ السلام کو اللہ پاک نے وہ چیزیں انہیں عطا فرمائی الحمدللہ ایک چیز حسن سعود بھی اللہ نے عطا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو مثال دے کر کہا تمہاری آواز دعود علیہ السلام کی آواز کی طرح ہے جی آواز اچھی ہے سبحان اللہ یہاں علماء نے بالخصوص شیخ صالح ابن عطیمین رحمہ اللہ نے ایک بڑا اچھا لفظ لکھا ہے آواز پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے ہر ایک کوئی ایک جیسی آواز اللہ پاک نے عطا نہیں فرمائی ہے کوئی چاہ کر بھی اچھی آواز میں پڑھنا چاہتا ہے تو نہیں پڑھ سکتا کسی کو اللہ تعالیٰ بزاتے خود فطری طور پر پیدائشی اچھی آواز دے دیتا ہے تو کیا کریں گے اس مسئلے میں کیا مراد ہے اس سے کیا مراد ہے جی کسی کو بڑی اچھی آواز ملی ہے سبحان اللہ کسی کی آواز اچھی نہیں ہے وہ کتنی بھی کوشش کرے بچارہ ایک جگہ پہ آکے تہر جاتا ہے سبحان اللہ اس کی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے مکہ کے اماموں میں مثال مل جائے گی ائمہ حرم میں مثال مل جائے گی سبحان اللہ ایک امام کو سبحان اللہ اسی لئے رکھا گیا ہے کہ ان کی قرآن کی تجوید سخصے بہتر ہے آواز آپ نہیں لاسکتے تجوید آپ لاسکتے ہیں سبحان اللہ آواز آپ نہیں لاسکتے مگر تجوید آپ لاسکتے ہیں دنیا کا ہر مسلمان قرآن کو تجویز سے پڑھ سکتا ہے ابن عثیمین کہتے ہیں اچھی آواز جہاں بھی کہا گیا ہے پہلا جو مانا لیا جائے گا وہ تجویز سے پڑھنے کا ہے سبحان اللہ نہ کہ آواز باریک موٹی درمیانی یہ نہیں ہے تجوید اچھی رکھے آدمی تجوید ہر کوئی پڑھ سکتا الحمدللہ میرے بھائی ہر کوئی پڑھ سکتا ہے اور پھر میں ایک بار اور آپ کے سامنے کہہ دوں الحمدللہ ایک انسان ایک بچہ چار سال قرآن حفظ کرتا کتنا کبھی کوئی چالاک رہا تو تین سال میں حفظ کرتا ہے میں جو بتا رہا ہوں جو میں حفظ کیا بہت سارے لوگوں نے حفظ کیا وہ بات ہے چار سال حفظ کرتا ہے آٹھ سال مولوی کورس کتنے سال ہوئے ہیں کتنے ہوئے بھائی پھر اللہ اسے مدینہ جانے کی توفیق دیتا ہے اس بچے کو مدینہ جانے کے بعد جو بچہ حافظ قرآن ہے جو بچہ آٹھ سال قرآن پڑا ہے اسے دوبارہ تجوید پڑھائی جاتی ہے تجوید ایک ایسا علم ہے سبحان اللہ آپ کو مرتے دم تک تھوڑا 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 آپ حاصل کرتے ہی رہیں گے انشاءاللہ جب بھی آپ کو کوئی بتائے نہیں یہ لفظ آپ صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں آپ اس کا شکریہ آدھا کیجئے بولیے چھیک ہے بھئی مجھے بتا دو پڑھنا کیسا ہے مجھے بتا دو پڑھنا اور ہر انسان انشاءاللہ زنی محنت کرے گا تھوڑی محنت کرے گا قرآن انشاءاللہ پڑھنا آتا ہے تجوید سے بھی وہ انشاءاللہ سیکھ لے گا ایک چھوٹی غلطی تجوید کی جو ہوتی ہے کتنا معنی تبدیل ہو جاتا ہے وہ بول کر باقی آگے کی حدیث میں ہم چلتے ہیں انشاءاللہ جی عمر آباد میں ایک بہت بڑے شیخ آئے تھے نماز کے بعد کھڑے ہو گئے انہوں نے دو باتیں انہوں نے کہی آج بھی مجھے اچھے سے یاد ہے مدینہ منورہ سے پہلی بات انہوں نے کہی سب کی پابندی جو ہوتی ہے امام کو چاہیے نماز کو کھڑے ہونے سے پہلے وہ سب کے بارے میں بتائے اس طرح جو بھی حدیثیں ہیں وہ واضح کرے سب اچھی کرے نمبر ون دوسری بات انہوں نے کہی سبحان اللہ وہ یہی قرآن کی تلاوت اور اس مسجد میں بھی میں جانتا ہوں جی بہت پہلے شیخ آئے تھے مجھے ترجمہ کرنے کے لئے کھڑا کیا گیا تھا کسی کو یاد ہے نہیں ہے معلوم نہیں میں مترجم تھا مجھے تو یاد ہے انہوں نے بھی یہی کہا الحمدللہ رب العالمین ایک ہی لفظ الحمدللہ رب العالمین اس کو بھی اگر آپ صحیح سے نہیں پڑیں گے جیسا آپ پڑھنا چاہیے اللہ کی تعریف کے بجائے معنی کچھ اور ہو جائے گا معنی تبدیل ہو جائے گا جی ہاں میں ایک چھوٹا ریکوست کرتا ہوں عمل کریں گے میرے نوجوان بچے پڑے لکھے بچے انگریزی کا پرننسیشن اگر میرا صحیح نہیں ہے لوگ ہس لیتے ہیں لوگ ہس دیتے ہیں جی ہاں کیسے مولی صاحب چھوٹے چھوٹے لفظ نہیں آتے آپ کو انگریزی کے پرننسیشن میں ہر باپ کا یہ ہوتا ہے کہ اس اسکول میں ڈالیں گے جہاں پر میرے بچے کی انگریزی one of the best ہو سبحان اللہ میں آپ سے گزارش کروں گا انگریزی میں اتنی توجہ ہے اللہ کے کلام میں توجہ نہیں کے برابر ہے یہ انصاف ہے میرے بھائیوں انصاف ہے بولو جی کوشش کریں گے قرآن اچھا پڑھنے کی انشاءاللہ تجویز سے پڑھنے کی انشاءاللہ یہ قرآن پڑھنے کے بارے میں